دوستو انفینکس ہاٹ فورٹی آئے کا یہاں پر کرے گا آج ہم کیمرہ ٹیسٹ تو بھائی اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے فیفٹی میہ پکسل کا پرائیمری کیمرہ اور جو اس میں دوسرا لینس ہے بھائی وہ آپ ایسی سمجھ سکتے ہوگی کسی کام کا نہیں ہے اس میں آپ کو ٹو ایکس تک آپشن بہتی کلیرٹی کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس میں پورٹڈ موڈ ہے بیوٹی موڈ ہے اور کافی سارے آپ کو یہاں پر جو نیسیسری آئیٹمز ہے وہ ساری دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ آپ کو کافی سارے کلرز میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو جو بھی کلرز اندھے وہاں پر آپ لے سکتے ہو دوستو بات کرو اس میں ویڈیو سیکشن کی تو بھائی آپ اس میں شورٹ ویڈیو اور جو ویڈیوز ہے وہ یہاں پر بنا سکتے ہو بھائی فل ایچ ڈی تھٹی فریم پر سیکنڈ پر تو چلے بھائی فٹا فٹ سے سیمپل دیکھ لیتے ہیں بھائی انفینکس ہاٹ فورٹی آئی کے اگر بیک کیمرے کی میں بات کرو یہاں پر تو سٹیبلیزیشن بھائی آپ کو اوکی اوکی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اتنی زیادہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے لیکن اکورڈنگ ٹو پرائیس بھائی ٹھیک ہے اگر میں بات کرو ڈینامک رینج کی بھائی وہ آپ دیکھ سکتے وہ ڈینامک رینج کافی صحیح دیکھنے کو ملتی ہے بھائی میں ایک بار پھر آپ کو بنا دی تو یہ بھائی ہیما چل کا رہے گا ایسے اتنی زیادہ آپ کو پلینز میں دیکھنے کو نہیں ملے کیونکہ وہاں پر پولیوشن زیادہ ہوتا ہے لیکن ہیما چل میں بھائی آپ کو اتنی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن میں بات کرو اگر کلرز گرہ کی تو آپ دیکھ سکتے ہو میرے ہاتھ کو کافی زیادہ یہ گورہ کر رہا ہے تو یہ تھوڑا سا بھی انفینکس کے فون میں بھائی ہے پرابلم یہاں پر تھوڑا سا آپ کو جو کلرز ہے بھائی کلرز گرہ بھی بہتر ہو جاتے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اور جو ٹیٹیز ہے بھائی وہ آپ کو یہاں پر کافی سہی دیکھنے کو ملتی ہے ایک بار میں بھائی آپ کو ٹیٹیز یہاں پر چکرا دیتا ہوں تو کچھ اس طریقے کا بھائی آپ ویڈیوز یہاں پر شوٹ کر سکتے ہو اس کے بے کیمرے سے بات کریں یہاں پر دوستو پرائیمری کیمرہ کی تو سب سے پہلے ڈائنمک رینج کی بات کر لیتے ہیں تو بھائی ڈائنمک رینج یہاں پر آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو نو ڈائنمک رینج آپ کو بجٹ کے حساب سے اچھی دیکھنے کو ملے گی اس سیمپل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو جو کلیرٹی ہے وہ بھی کافی زیادہ صحیح اور جو کلرز ہے وہ بھی کافی زیادہ صحیح دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ یہاں پر لی گئی ہے بھائی 2x موڈ میں تو 2x تک آپ کو یہاں پر جو کلیرٹی ہے پرائیمری کیمرہ سے کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اب دیکھیں دوستو اگین یہ 1x پر لی گئی ہے اور جو اس میں کلرز ہے مطلب میں کہوں گا کہ بھائی تھوڑا سا ابھی بھی جو یہاں پر کلرز ہے وہ اتنے زیادہ ایکیوریٹ نہیں ہے ایک تو دوستو یہ بجٹ رینج کا سمارٹ فون ہے لیکن اگر آپ اس میں 4x تک یہاں پر زوم کرو گے تو کافی اچھی کوالٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ دوستو 4x کا یہاں پر شوٹ ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں اوبجیکٹ کے فوٹو کی کانٹراسٹ لیول کیسے دیکھنے کو ملتا ہے تو کانٹراسٹ لیول دیکھیں دوستو کافی آپ کو ڈیسینٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے دیکھیں پہلے تو یہ انڈر رینج ملکہ ٹین تھاؤزنڈ کے انڈر والا ہے بھائی بجٹ کے انڈر تو آپ کو ایکسپیکٹیشنز بھی اسی کے حساب رکھنی ہے اس میں کیونکہ اس میں آپ کو ریم وغیرہ بھی کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو بات کر اس کے فرنٹ کیمرے سے بھائی تو یہاں پر جو ویڈیو کوالٹی ہے کچھ اس طریقے کی دیکھنے کو ملتی ہے تھوڑا گورا گورا کر دے گا بھائی آپ کے فیس کو یہ جیسا کہ انفنکس کے فون میں ہمیں پہلے سی دیکھنے کو ملتا ہے تو ڈینامک رینج اتنی صحیح نہیں ہے جتنی کی ہونی چیئے تھی اکورڈنگ ٹو بھائی پرائز لیکن آپ کو کافی اچھا یہاں پر فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھی میں اس میں دوستو فرنٹ کیمرے میں سٹیبلائزیشن بھی اتنی صحیح نہیں ہے ای ٹھنک آپشن دی نہیں گئے اور ہوگی بھی نہیں ان بیلٹ بھی مجھے نہیں لگتا دوستو ہوگی اس پرائز رینج پر اور کہیں پر مینشن بھی نہیں ہے یہ سب پچھ اور ٹھیک ہے دوستو اتنی زیادہ مطلب ایکسپیکٹیشن بھائی ویڈیو میں آپ اتنی زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو ایسا نہیں سکائے کا کلت کئی بار اچھا یہ دیتا ہے لیکن اگر بھائی میں ابھی ہیما چل میں ہوں تو بھائی یہاں پر کلیر ہے بہتر جیسی آپ پلینز میں جاؤگے تو بھائی پھر کیمرہ سٹرگل ضرور کرے گا ایک بات اور گائز اس میں بھائی جب آپ ویڈیو ریکارڈنگ کرو گے اس ٹائم اگر آپ دھنکسی سے سٹیبل تریقے سے پکڑتے ہو تو کافی زیادہ سٹیبل ویڈیو آپ بنا سکتے ہو اگر آپ ایک خاص سے کرنا چاہتے تو بھائی تھوڑا مشکل ہوگا اور بھائی اس میں جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ میکسیم یہاں پر 30 فریم تک آپ بنا سکتے ہو فرنٹ کیمرے سے اور بھائی ہیمچل میں جیسے یہاں پر ویڈر ابھی صاف ہے تو آپ دیکھ سکتے ڈینامک رینج آل موسٹ یہ کافی اچھی نہیں کر رہا ہے ایکورڈنگ ٹو سپرائز بہت سہی نہیں کر رہا ہے اور تھوڑا بہت کلرز گرام ایشو ہے وہ انفینکس کے فون میں ابھی ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں اور ایسی بھائی بجٹ گیری کا فون ہے تو اتنی زیادہ شکیت ہم اس سے نہیں کر سکتے تو اس میں بھائی فور کے آپ نہیں بنا سکتے ہو اور ای ای ایس کا سپورٹ بھی آپ کو فرنٹ میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اب دوستو اگر میں بات کرو یہاں پر فوٹوز کی تو بھائی ڈینامک رینج فرنٹ کیمرے کی آل موسٹ یہاں پر ڈیسینٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ایکیوریٹ کلر میں نہیں بولوں گا ہاں اوبجیکٹ کی اوپر بھائی کافی اچھا فوکس یہ فون کر لیتا میرے بالوں پر دیکھ سکتے ہو تو اڑتوے بالوں کو بھی کافی اچھے سے اس نے فوکس میں لائے ہے اور جو کلرز ہے بھائی اس میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اتنے زیادہ ایکیوریٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی رینج کے مطابق میں کہوں گا کہ جو سب کچھ اس فون میں آپ کو دیکھنے کو ملتا اس حساب سے بھائی اس کا کیمرہ کافی زیادہ اچھا ہے اس میں پورٹیڈ موڈ بھی بھائی آپ کافی اچھے سے نکال سکتے ہو اگر بھائی میرے بال اڑے گئے تو تھوڑا بہت یہاں پر آپ کو